اما بعد بعض صفات اور بعض اعمال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایمان کی شاخع ہے ایمان کا جزء ہے ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے تو اس کے مطالب چند احادیث تشکی جارہی ہیں عنہ نبی مریضہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمان فضع و ستون شعبتا والحیاء شعبت من الیمان فرمایا کہ ایمان ساٹھ سے زیادہ یا ستر سے زیادہ رہی تو شک ہے ستر سے بھی زیادہ ایمان کی شاخع ہے اور حیاء ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے ایک اہم حصہ ہے حیاء کو یہاں ایمان کا حجز قرار دیا ہے ایمان کی ایمان کی ایک عظیم الشام شاق طرح دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خیاء اور شر لیخات یہ اپنے آنا اچھی سفت ہے ہی سوی اور یہ تمام حلائیوں کو جمع کرتی ہے سمیٹ لیتی ہے اور بھرائیوں سے دور رہنے پر آمد کرتی ہے تو حیاء کو ایمان کا شعبہ دیا ہے ایک شخص اپنے بھائی کو سمتھا رہتا کانا رجلونی اعزو آخارو فی الحیاء فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دعو فإن الحیاء من الیمان ایک شخص اپنے بھائی کو حیاء کے بعد نسیحہت کر رہا تھا فقال رہی نہ رو اس کو حیاء سے نہ رو حیاء تو ایمان کا شعبہ ہے وہ نسیحہت کیا کر رہا تھا کسیب تو بہت شکمہ دے زیادہ شکمہ ہوئی بہت دیا کرو اپنے حق کا مطالبہ کر لیا کرو محی لیا کرو بے خود ہمار اکلا آپ مار لے گا مجھے لگو نہیں کہا تو آپ نے کہا کہ رہنے تو تو ایمان کا شعبہ ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنا چھوڑ دیں یار میں ایمان نہیں رکھ سے مجھے شعبہ تھی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کا شعبہ نہیں تو شعبہ ہے تو اچھی سکتا شعبہ سان نظرے چکا کر رہے گا کسی چیز کو دیکھے گا نہیں کل چاہیے بھی نگا سکتا ہے جیسے کہ ایک چاہیے بھی شاہد کرتا ہے جب میری پڑوس ہاں کوئی میرے پڑوس کی عورت یا کوئی بچی وہ جب نظر آتی ہے مجھے تو میں اپنی نظریں جھوڑا لیتا ہوں یہاں تک کہ وہ اپنے مکان میں چلی گا تو یہ تو زمانہ جہریت کا شعب ہے یہ انسانی اچھی صفت ہے اور اسلام نے پھر اس میں چار چاند لگاتی ہے اور اس کو سرحہ آیا انسان کی فطرت میں ہوتی ہی آیا لیکن اسلام اس کو ویلکم کرتا ہے اسلام اس کا خیر مقدم کرتا ہے اسلام اس کو اور پڑھانے کی دعوت دیتا ہے کہ حیات کو پڑھانے کی اور جو اس میں ایک شک ہوتا ہے ایک اشکالی پڑھتا ہوتا ہے کہ حیات ایک ضروری چیزیں بھی کبھی چھوڑ جاتی ہیں جیسے کسی آدمی کو انپیسٹیشن پر نماز پڑھنے میں حیات آ رہی ہے کسی آدمی کو کلمے کا احبار کرنے میں حیات آ رہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حیات نہیں کہلائی ہے اسلام نے حیات کو تو اچھے ہی محبوب میں رکھا ہے تو یہ بزدیلی کہلائی ہے یہ بزدیلی کہلائی ہے جو اور بھائی کے باتے امور کو نہ کرنے پر جو آپ پر ضروری ہے جو چیزیں آپ پر ضروری ہیں اور کہ کوئی چیز رگاوٹ مل جائے آپ کی طبیعت فطرہ تو یہ بزدیلی کی بات ہے یہ حیات نہیں ہے حیات تو اچھے معنی میں ہے کہ قلت کاموں سے روکی دی اور اچھے کاموں پرانا کریں اگر وہ اچھے کاموں سے دی روک رہی ہے تو وہ مزدیلی ہو جاتی ہے اسلام نے حیات کو اچھے معنی دیئے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ حیات ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا جنت میں تعلق کرتا ہے اور روش کلامی گالی گلوج کرنا بے حیاتی بات کرنا اور ان حیاتے خلاف ہوئی لیکن یہاں زبان سے تعلق رکھنے والی بات ہے یہ سے پتا چلا زبان کی الفاظ کبھی حیاء اور حیاء کا زبان پر اثر پڑتا ہے اگر گالی بدنا ہے بات بات میں گالی پہنچتا لگی یہ فرمایا ہے یہ بدخلقی ہے برا یہ سلوک ہے اور یہ توزہ میں لے جانے والی چیز ہے دوسری حدیث سننے ابھی تعلق کی نوایت ہے ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکرہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن عددہو الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسمعون لا تسمعون من البزادت من الیمان یعنی التقاقل صحبہ اکرام نے ایک روز حدود صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا ذکر کیا دنیا کی زیب و زینت کا دنیا کی ٹک ٹاپ کا جو اساسی چیزیں ہوتی ہیں بہت خوبصورت خوبصورت سجانے کی چیزیں ہوتی ہیں تو اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنایا سنتے ہو سنتے ہو ان البزادت من الیمان زینت میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کرنا زینت کو چھوڑ دینا یہ ایمان کا حصہ ہے ترک زینت مبالغہ زینت میں زیادتی یہ ایمان کا حصہ ہے یعنی ایمان ہے تو وہ آخرت پر آمادہ کرتا ہے کہ دنیا ہی کو سجانے کے نہیں بدتا انسان پردے ایک سے ایک پردے لکھا رہے ہیں دیواروں میں اور پھر نیا سے نیا اور پھر اس کو بھی جو ہے رنگ بدل دیا کہ یہ رنگ پسند نہیں آیا اور اسی طریقے سے نہیں نہیں آسائش کی چیزیں آرائش کی چیزیں اور جوڑے جو ہے بہت ہی عالی شان تو فرمایا کہ ایمان ہے تو آدمی یہ اپتدال پسند ہوتا ہے بہت زیدہ زینت نہیں خیار کرتا ایک اور حدیث ہے اس سے اگر آپ کہیں گے اس میں تو اب مشکال ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا ایک آدمی چاہتا ہے کہ اپنے کپڑے اچھے ہوں دونتے اچھے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو بسند کرتا ہے تو اب مشکال ہو سکتا ہے کہ دیکھو اس میں تو خوبصورت بننے کی دعواتیگی تو دونوں میں یہ سمجھا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے کپڑے ہیں لیکن صاف چودرے ہیں وہی اچھی طریقے سے آپ نے پہلے رکھو ٹھیک ڈھن سے تو یہ صاف سکرہ ہونا یہ تو اسلام میں مطلوب ہے لیکن بہت عالی ریشم اسی لیے منع کر دیا اسلام نے تو پرمایا کہ ریشم اور سونا نہ استعمال کرو تو دنیا میں زیب و زینت زیادہ کرنا یہ ایمان کے مثلاف میں زیب و زینت میں اقاد ہونا چاہیے تو البزادہ کے لیے توازو کو توازو اختیار کرنے کو اور کچھ توازو میں کچھ اونچی چیزیں نہ لیں اس سے کیا ہوتا ہے غریبوں کا بھی دل دھوٹا ہے آپ نے بہت عالی قوالیٹی کا پہل لیا غریب آدمی کے دل میں انکساب پیدا ہوتا ہے میں نہیں کر سکتا تو اس لیے بھی بچ جاتا ہے بات تو یہ ایمان کی بات فرما تیسری حدیث من احب لیلہ وابغض لیلہ وابغض لیلہ وابغض لیلہ ومنع لیلہ فقد استکمل الیمان وانا افضل کم احسن لکم اخلاقا وانا من الیمان حسن الخلق فرما جس نے اللہ کے لیے دیا کسی کو دیا تو اللہ کے لیے وابغض لیلہ من احب لیلہ کسی نے کسی سے معبت کی تو اللہ کے لیے وابغض لیلہ کسی سے اگر اس کو بیر ہے تو اللہ کے لیے کسی بیر ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے یہ شخص اسلام کے خلاف آواز اٹھاتا ہے قرآن کو قرآن کہتا ہے تو انہیں اس سے بیر ہے تو دشمنی رکھی تو اپنے نمس کے لیے نہیں مجھے ڈالی دی تھی دین اسلام کے لیے اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے تو اس نے یہ کے لیے اسلام کا بڑا صفاہی ہے اور اللہ کے لیے دیرہا ہے اللہ کے لیے روک رہا ہے کچھ چیز نہیں دیرہا ہے تو اللہ کے لیے تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا اور تم میں افضل وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں اور ایمان کا ایک درجہ ایک جلد ہے حسن اخلاق حسن اخلاف کو ایمان کا جلد قرار بھی لیا یہ سب ایمان کی اہم شاہد ہیں حسن اخلاف کی تعریف کیا کی ہے ایک بزرگ نے حسن اخلاف کی تعریف کی کی ہے کہ فائدہ پہنچانا سب کو نقصان کسی کو نہ پہنچانا اور اپنا چہرہ اشکاش پششاش اور کھلا بوا رکھنا یہ حسن اخلاف ہے کسی کو عذیت نہ پہنچانا اخلاف کو فائدہ نہ چاہو اچھے اخلاف سمیلو اچھا کردار اچھا سلو یہ ایمان کی بات ایک حدیث سنا کر آج کا درس ختم کرتے ہیں جا جو سن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ہندی فقال اللہ اللہ علیہ وسلم من ہندی قالت انا جزداما المزانی قالت بل انت حسانا قیفہ انتم قیفہ حیلوکم قیفہ کنتم باحتنا قالت بخیر بی امی انت با امی یا رسل اللہ لما خردت قلتو یا رسل اللہ تقبیلو علیہ هذا العجور هذا الاکبار فقال انہا كانت تحتینا زمن خدیجہ ایک بڑھیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے بڑھیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہو وہ کہنے لگی میں جزدہ ماں مزنی ہوں تو کہا نہیں تم حسانہ مزنی ہوں جزدہ ماں کے پاس اچھے نہیں تھے تو آپ نے کہا حسانہ مزنی ہوں یہ نام رکھو حسانہ خوبصورت کیسی ہو تم کیا خال یہ تمہارا ہمارے باق تمہارا کیا خال رہا تو وہ فرمایا کہ اچھی ہوں الحمدللہ میرے ماں باق آپ پر برما تو وہ چلی گئی بڑھیہ میں نے کہا یا رسول اللہ بڑھیہ کی طرف آپ نے بہت توجہ کی خاصی توجہ کی خاصی سوالات کی اور اور بہت کی تو کہا یہ مکہ میں خدیجہ کے زمانے میں آتی تھی میرے پاس مکہ میں اب بہت دنوں کے بعد طلاقات ہوئی بالے بل مدینہ معلوم تو تعلق تو یہ ایمان کا حصہ تعلق کن پرانا تعلق نہیں پھر خدیجہ کے پاس آتی تھی خدیجہ کی صحیحیلیوں میں سے تو میری بیوی خدیجہ انتقال فرما چکی کہ مکہ کی زندگی میں خدیجہ تو اپنی بیوی خدیجہ کی صحیحیلی کا تعلق بھی نبھایا پرمایا تعلق کو نبھایا کہ یہ ہم سے پرانا تعلق رکھتا ہے یہ ہمارے بھائی کا دوست ہے یہ میرے اببا کا دوست ہے تو تعلقات کو نبھانا تعلقات کو جوڑنا یہ ایمان کا جو سے تو ایمان اچھی اچھی چیزوں کو جمع کرتا ہے دعوت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی و ملکہ و تطور و تطور و تطور و آخر و الحمدل و اللہ صلو اللہ و صلو اللہ و سلام موسیقا